بیگو سرائے پولیس نے ایک ایسے معاملے کا کھلاسہ کیا ہے جس کے بارے میں جان کر آپ بھی کہیں گے کیا زمانہ آ گیا ہے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں دھرتی پر کوئی آدمی پیار میں اتنا بھی اندھا ہو سکتا ہے کہ وہاں اپنوں کی ہی جان لے لے بیگو سرائے زیلے کے بچوارہ تھانا چھتر کے راجہ پور میں کچھ دنوں پہلے ایک یوبک کی لاش پولیس نے برامت کی تھی جب پولیس نے معاملے کی تبتیش شورک کی تو پورا معاملہ جو سامنے نکل کر آیا اسے جان کر کوئی بھی چونک جائے گا حیران رہ جائے گا کہ کیا ایسا کچھ کر سکتا کوئی اپنوں لوگ بھی لیکن ایسا ہی ہوا اسی وقت کی جان لینے والے میں اس کے بھائی شامل تھے پھر تک کہ بھائی نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گھٹنا کو انجام دیا آئیے جانتے ہیں پورا معاملہ ہے کیا کچھوڑا کھانا انترگلت راجہ پور گاؤں میں آج سے چاڑ دن پہلے ایک بھیکتی آجے سینے کی ہتیا گردی گئی تھی اور بانت کے کنارے جھاڑی میں لاش چھپی ہوئی ملی تھی اس معاملے کو بہت ہی گمبیتر سے لیتی ہوئے ایس ٹیپو ٹنگرہ کی نیتریسوں نے بھیشش ٹیم کا گھٹن کیا گیا تھا ٹیم نے چاڑ دن لگاتار کام کیا جس میں ایسا اچھو بچھوڑا اور اندے لوگ بھی تھے اور اس گھٹنا کا آس سفلتہ پورو کو بیدن کر دیا گیا ہے چاڑ دنوں کے اندر لیکن اس میں قریب پانچ لوگوں کے گرفتاری ہوئی ہے اور پوستاش میں یہ پتا چلا ہے کہ جو مرتک تھا آجے سینی اس کی جو پتنی تھی اسی نے پڑا شڑی انتر رچا تھا پوستاش میں یہ بات پتا چلی ہے کہ جو اس کی پتنی تھی اور ان کا جو دیور تھا درمیندر اور چھوٹو سینی ان کے بیچ میں آپس میں پریم پرزنگ تھا اور دلی میں جب یہ لوگ رہتے تھے تو ایک بار مرتک نے اپتی جائے گھالت میں دونوں کو دیکھ لیا تھا اور وہاں مار پیٹ کر کے اس کے بعد بھگا دیا تھا ابھی چھٹ میں کیا ہوا تھا کہ جو مرتک ہے یہ گھر پہ آیا ہوا تھا اور اسی بات کو لے کر کے کچھ لڑائی ہوئی دونوں کے بیچ میں اور اس کی پتنی نے دیور نے مل کے دیور نے اپنے تین ان دوستوں کو بھلایا اور یہ لوگ اس کو ندی کے کنارے لے گئے اور وہاں پر ایک رسی سے اس کا دلہ دوا کر کے دلہ بانگ کر کے اس کو مار دیا یہ پودی جوجنا کے طے کے ان لوگ نے کیا تھا اور ہتیا کر کے شب کو جھاڑی میں چھپا دیا تھا پولیس نے جب انویسٹیگیشن شروع کی سبھی انگلوں پر تو یہ انویسٹیگیشن بھی آیا جب پوستاش کی گئی ان کو گرفتار کر کے ان لوگ نے سبھی نے اپنا اپنا اپنات کو سلکار کل دیا اور بھی کافی اہم سبوت پولیس کو اس سمجھ میں پولیس کو پراپت ہو گیا ہے تو ایک مرتک کا بھائی اس میں گرفتار ہوا ہے اس کا نام سوزل دھرمگیل سہنی ہے اور چھوٹو سہنی یہ بھی بچوارہ کا رہنے والا ہے انجلی دیوی مرتک کی پتنی گرفتار ہوئی ہے چندن سہنی گرفتار ہوا ہے یہ بھی اسی گاؤں راجابور بچوارہ کا ہے سورپ سہنی یہ منصور چک کا ہے یہ گرفتار ہوا ہے ایک گوری سہنی گرفتار ہوا ہے یہ بھی منصور چک کا ہے تو کل ملا کے پانچ لوگ اور جو گھتیا کا پورا درن تھا سب پولیشن کو اتبیدن کر لیا ہے تو سہاں بہت جلدے ہوں کو شارٹ شیٹ کرا دیں گے کوشش یہ رہے گی کہ ان سب ہی ہتھیاروں کو کٹھوں سے کٹھوں سجا دکھوں سے مل جائے گی یہ اس داشت میں پتا چلا ہے کہ پانچ سے سات سالوں سے قریب اس پرگار کا عبیت پریم پرسن چل رہا تھا اور اسی کو لے کر کے یہ ہتھیا پولیت بھی باقی جو تین لڑکے ہیں اس کے دوست ہیں اس کو چونکہ ہتھیا کرنے ہی تھی اس کو آنے لوگ چاہیے تھے پکڑنے کے لیے لہت کو چھپانے کے لیے اس نے بول کے ان سب کو بھگوایا تھا لوگ نے گوڈ فیٹ میں لے کر اس کو بانت کے پاس بولایا اور رسی کا استعمال کر کے مارا ہے یہ سب ایک ہی گاؤں کے ہیں تو یہ کوئی بہت مشکلی خام نہیں ہے گوڈ فیٹ